نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان نو سال سے تیلنگانہ کے سی ایم کی کرسی پر بیٹھے کیسی آر کے سامنے اس بار اپنی سرکار برقرار رکھنے کی چنوٹی ہے تو وہیں کانگریس ہر حال میں ستہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے سوبے میں پنجے کا پرچم لہرانا چاہتی ہے بی جی پی نے بھی تیلنگانہ میں اپنا گراف بڑھانے کے لیے اپنی پوری طاقت کو جھونگ دیا ہے کڑی چنوٹی دیکھ کیسی آر نے دو سیٹوں سے چناو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن کانگریس اور بی جی پی دونوں نے ہی کیسی آر کے خلاف اپنے سب سے طاقتور نیتاؤں کو میدان میں اتار دیا ہے دلچسپ یہ بھی کہ کیسی آر کے خلاف دونوں سیٹوں سے تال ٹھوک رہے امیدوار خود بھی دو دو سیٹوں سے چناو لڑ رہے ہیں تو کیا تیلنگانہ میں اس بار ہر کسی کو ہار کا درس اتا رہا ہے پی ایم کے نشانے پر سی ایم کیسی آر کانگریس نے بھی تام دی دلوار راہل پریانکہ کی یلگار سب کے نشانے پر نو سال کے سرکار کیا تیلنگانہ میں بہ رہی ہے پریورتن کی بیار کیا اب کی بار بدل جائے گی تیلنگانہ سرکار کیا ہار کے ڈر سے دو ویدھان سبھا سیٹ سے چناو لڑ رہے ہیں کیسی آر تیلنگانہ کی جنتہ تیس نومبر کو اپنی اچھا کا اظہار کریں گے اور تین دیسمبر سے پہلے یہ پتہ نہیں چل پائے گا کی جنتہ کس پارٹی پر پیار لٹاتی ہے کس کی سرکار چاہتی ہے کسی ترکینار کرنا چاہتی ہے کسی کرسی پر بٹھانا چاہتی ہے کس کی کرسی کھسکانا چاہتی ہے لیکن تیلنگانہ میں کانگریس اور بی جے پی نے جس طرح کا آکرامک پرچار ابھیان چھیڑا ہے اس سے کس یار کی مشکل بڑھ گئی تب ہی تو وہ دلی پر نشانہ داگ رہے ہیں کانگریس اور بی جے پی کو باہری پارٹی بتا رہے ہیں صرف خود کو ہی بھومی پتر بتا رہے ہیں دکت تو انہیں بی جے پی سے بھی ہے لیکن زبان پر صرف کانگریس لا رہے ہیں جیسے انہوں نے بھی قبول کر لیا ہو کہ سیدھی لڑائی کانگریس سے ہے بی جے پی سے تو مقابلہ کتہ ہی نہیں ہے تب ہی تو جب بی جے پی کانگریس اور کسی آر کو پریواروادی بتا رہی ہے کسی آر بی جے پی پی پر پلٹ وار کے بجائے کانگریس پر ہی جوابی حملہ بول رہے ہیں ہر چنانوی ریلی میں کانگریس کا کتھت اتحاس سمجھا رہے ہیں پچھلے پچاس سالوں کے شہسنکال کے پننے پلٹا رہے ہیں ایک جون تو ہزار چوبیس کو پہلی بار تلانگانہ کے مکھے منتری بنے کے چند شیکھر راب تلانگانہ میں اب بھی سب سے لوگ پری انیتا ہے سلوکع میں بہترین چناندگائی سلوکع میں بدائی کسی دیں سلوگا تلانگائی کسی صفر کسی دیں کسکا کسی دی Ready موسیقا 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 سوچ سے سمجھ سے کاریا شہیلی سے سوارتی ہے اور سماج کا بیروت اس میں سے راجلیتی کھوجنا یہی ان کا کاروبار ہے بی جے پی بی آر ایس اور ایما ایم ایک ہے موڈی جی کے ہیں دو یار بی آر ایس اتنے لنگانہ کو ایک نمبر کا راجل نہیں بنا سکتے کیونکہ وہاں منتری بنانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر ٹینڈر نکال کر کوٹیشن مانگ کر کون زیادہ پیسہ دیتا ہے وہ منتری بنتا ہے جو جنتہ کا آدمی ہے وہ منتری نہیں بنتا ہے کیسی یار کو کون پیسہ دے گا کونگریس پارٹی کو کون پیسہ دے گا وہ منسٹر بنتا ہے یہ بھرشتہ چاری یہ بھرشتہ چاری کیسی یار کو ہٹانے کا سمجھ آگیا ہے اس دیش میں جنتہ سر وہ پری ہے جنتہ سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کی آج جنتہ آپ کے پردیش کی سرکار چلا رہے ہیں وہ اس بات کو بھول گئے ہیں اور جو موڈی جی کی سرکار کیندر میں چل رہی ہے بی جے پی کی اس کے نیتہ بھی یہ بات پوری طرح سے بھول گئے ہیں کیسی یار کے سرکار کو اکھار فیکنے کے لیے بی جے پی اور کونگریس کے دگجوں نے پوری طاقت چھونگ دی پریانکا گامدھی محلاؤں کے ساتھ بہت آتمیتہ سے مل رہی ہے تو ان کے ساتھ نرت کرنے سے بھی پرہیج نہیں کر رہی ہے چنتہ کو خود کے ساتھ چھوڑنے کے لیے راہل گامدھی بھی رڑ بھیری یادرہ پر نکل پڑے پی ام موڈی دوسری بار تلنگانہ کے رڑ میں بی جے پی کا شکتی پردشن کر رہے گی بدلاو کی جو آن بھی چل رہی ہے تو امیت شاہ بھی بی جے پی کے پرچار میں کوئی کور کا سر باقی نہیں رکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیسی آر نے بھی تلنگانہ کے مشکل لڑائی میں اپنے پورے پریبار کو اتار دیا ہے سی ایم کے بیٹے اور ان کی سرکار میں کیمنٹ مندری کی ٹی آر دھوان دھار ریلی اور روڈ شو کے ذریعے پچھلے نو سال کی اپلپتیاں گنا رہے ہیں تو بیٹی کے قویتہ بھی آدھی آبادی کو اپنے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں حالکہ کانگریس اور بی جے پی نے چناؤی رن میں کیسی آر کے خلاف چکر بھی ہوتا رچ دیا ہے لیکن راج میں ان کی پارٹی کے بڑے نیتہ بھی جیت کو لے کر آشوست نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کیسی آر دو سیٹوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں اسی طرح انہیں دونوں سیٹوں سے چناؤتی دے رہے بی جے پی کے طاقت ورنیتہ اور ویدھائک اٹالا راجیندر اور تلانگانا کانگریس اردھکش بھی دو سیٹوں سے دال ٹھوکنے کو مجبور ہیں تلانگانا ویدھان سبح کے چناؤ میں اس بار اٹالا راجیندر گجویل کے علاوہ حجور آباد سیٹ سے بھی چناؤی مقابلے میں تو وہی ریونت ریڈی کاما ریڈی کے علاوہ کونڈا گل سے بھی چناؤ لڑ رہے ہیں تو بی جے پی اور کانگریس کے جو شطرق تلانگانا میں کیسی آر کے خلاف میدان میں اترے ہیں وہ خود بھی دو دو سیٹوں پر اپنی قسمت آجمہ رہے ہیں صاف ہے کہ تلانگانا میں کیسی آر چاہے جتنے بھی مشکل میں ہو بی جے پی اور کانگریس کے رڑ باکورے بھی اپنی جیت کو لے کر آشوست تو قطع نہیں حالکہ نتاؤں کے لیے دو سیٹوں سے چناؤ لڑنا کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی سیٹ سے جیت کا بھروسہ پکا ہو تو کوئی دو سیٹ سے چناؤ کیوں لڑے لیکن سیاسی دلوں کے ترک وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں جو بھی دو سیٹ سے چناؤ لڑتے ہیں ان کا ترک یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے اتر بھی پارٹی کی ہوا بنانا چاہتے کاؤگریس ادھکش ملکاجون کھرگے سے لے کر بی جے پی ادھکش جے پی نڈا بھی کچھ اسی طرح کے بات کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں کا لکش ہر حال میں اب کی بار ستہ پریبرتن کرنا ہے کے سیار سے تلنگانہ کا تاج چھین لینا ہے ہم چلے ہوئے تھے اس کام کو روکنے کا کام کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں مطروں اگر یو آؤں کو وکاس کرنا ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی جروری ہے یہ مجھ بھولنا کہ کاؤنگریس پارٹی یہ وہی کاؤنگریس پارٹی ہے جس نے تلنگانہ راجے کو جب بننے کی بات آئی تو آمدولن کو کچھلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ چناؤ بہت ہی ماتپون چناؤ ہے یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے انیائی کے ورود ہم لڑنا ہے جو لوگ لینڈ مافیا ہے سینڈ مافیا ہے وائن مافیا ہے سب مافیا کے لوگوں کے ہاتھ میں آج ہیدراباد ان کے ہاتھ میں ہے پورے تلنگانہ ان کے ہاتھ میں ہے تلنگانہ میں سی ایم کے چندشیکھر راو پر اپنی سرکار بچانے کی چناؤتی ہے تو کانگریس پندرہ سال بعد تلگو راج میں ستہ حاصل کرنے کے لیے مشکت کر رہی ان دونوں پارٹیوں کے علاوہ تلنگانہ ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی بھی بڑی جیت کی امید لگائے بیٹھی کرناٹک میں ستہ سے بے دخل ہونے کے بعد بی جے پی تلنگانہ میں قدم بڑھا رہی دوہزار اٹھارہ کے ویدھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کو صرف ایک سیٹ حاصل ہوئی تھی لیکن دوہزار انیس کو لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی نے چار لوگ سبھا سیٹوں پر قبضہ کر لیا اور دوہزار بیس میں گریٹر حیدر آباد میونسپل کارپریشن کے چناؤں میں بی جے پی نے 48 سیٹ جیت کر اپنی پرتی دھمک کا اعلان کر دیا حالکہ اس جیت کے بعد تلنگانہ بی جے پی کی کمان بندی سنجک کمار کو ملی لیکن ویدھان سبھا چناؤں کے این پہلے پارٹی نے کیندری منتری جی کشن ریڈی کو تلنگانہ بی جے پی کی کمان دے دی ادھر تلنگانہ کانگریس کے بوجودہ کپتان بھی پوری طاقت سے چناؤں ابھیان مجھوڑے کل تک جس ریونت ریڈی کو کیسی آر نظر انداز کیا کرتے تھے آج کل وہ انہی ریونت ریڈی پر کھل کر نشانہ ساتھ رہیں راہول گاندھی اور کھرگے کا بھروسہ جیت چکے ریونت ریڈی کو اب کیسی آر نے بھی اپنا پرتیدوندی مال لیا فیلحال کیسی آر اور ان کے پارٹی کے دوسرے نیتا بھی کانگریس پر ہی آکرامک تیور دکھا رہے ہیں کیسی آر کے ستہ کے سہیوگی اسدودین و ویسی بھی کانگریس پر ہی حملہ ور ہے to late prime minister śری پی وی نرشمہ راؤ گرو پی وی نرشمہ راؤ is somebody who we all look up to he is a son of the soil he is much respected he is polyglot as we all know and an intellectual par excellence such a humble human being who served congress party all his life had been insulted in such a humiliating fashion by congress party کسی آر نریندر موڈی کو ڈلی میں مدد کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ سبھا میں دیکھتا GST نوٹ بندھی کسان بل جب بھی نریندر موڈی نے KCR کو اشارہ کیا بی آر ایس کے سارے کے سارے ایم پی کھڑے کو کر کے سمجھتے ہو KCR چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی ڈلی میں پردھان منتری رہے نریندر موڈی چاہتے ہیں کہ KCR تلنگانہ کا چیف منسٹر گجرات ہو راجستان ہو گجرات آئینا راجستان آئینا جہاں بھی کانگریس پارٹی بی جے پیس سے لڑتی ہے وہاں پہ MIM کے لوگ آ جاتے ہیں کینڈیڈیٹ لگا دیں انہیں تین باتوں سے بہت نفرت ہے پہلا انہیں بکان سبادی راجنیتی سے نفرت ہے کانگریس اور KCR پولٹیس آب ڈیولپمنٹ کو مانتے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس پر بات کرتے ہیں ان کے بانچانوں میں صرف نکارات باتیں اور دوسرے کو گالیاں اور ان کے لیے تو موڈی سب سے زیادہ فیوریٹ ہے گالی دینے تو کچھ کو دو موڈی کو دو ان لوگوں کو بانٹو اور راج کرو گی بوٹ بینگ پولٹیس اچھی لگتی ہے دو سیٹوں سے لڑنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیٹ ہار بھی جائے تو دوسری سیٹ پر جیت کے سمبھاو نہ رہتی وہیں بڑے نیتہ اپنی سیٹ سے زیادہ پارٹی کے جیت کو لے کر چنتت رہتے ممکن ہے کہ KCR بھی انہی چنتاؤں سے دو چار ہوں لیکن اب بھی وہ خود کو توفان بتا رہی ایسا توفان جس میں کانگریس اور بی جی پی کا وجود ہی نہیں بچے راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ تیلنگانہ میں اس بار راجہ اور پرجہ کے بیچ کی لڑائی ہے ظاہر ہے وہ KCR کو راجہ کہہ رہے ہیں جبکہ تیلنگانہ کے جنتہ کو ان کی پرجہ راحل اپریانکہ گاندھی دونوں اپنی ریلیوں میں لگاتار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ KCR نے تیلنگانہ کو پوری طرح سے لوٹ لیا اور KCR نے جنتہ کا جتنا پیسہ لوٹا ہے وہ پائی پائی واپس جنتہ کی جیب میں ڈالیں گے ادھر بی جی پی کو بھی تیلنگانہ سے ڈھیر ساری امیدیں ہیں ہیدراباد نگر نگم کا چنانہ جیتنے کے بعد وہ سوبے میں اپنی سرکار بنانا چاہتی ہیں تاکہ دوہزار چوبیس کے لڑائی میں بھی کارکرتاؤں کا جوش برقرار رہے لال کلے کا راستہ بنانے میں تیلنگانہ بھی مددگار بن سکے بیورو ریپورٹ نیوز ٹونی فور چنانو مطلب نیوز ٹونی فور